اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں ارسلان ظہور آج کی ویڈیو پچھلی تمام ویڈیو سے بلکل مختلف ہے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کی لائف چینج کر دے گی اگر آپ اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور وہ لوگ جو لائف میں چینج نہیں چاہتے وہ اسکپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے اب تک میرا چینجل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینجل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی میری ویڈیوز بہ آسانی مل جائیں ایک ایکسپیریمنٹ کرنے والے نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ اپنے گھر کے باغیچے میں ایسا باغیچہ جس میں کھل کھلاتے پھول لہلہاتے پودے ترو تازہ پھول تھے اور اسی باغیچے کے ایک کارنر پر بیمار پودے تھے مرجھائے ہوئے پودے تھے جکے ہوئے پھول تھے اس بندے نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ اس نے ایک بہت ہی ترو تازہ پھولوں کا گملا اس کارنر سے اٹھایا جو کارنر بہت ہی خوشگوار تھا ترو تازہ تھا اس نے وہاں سے وہ اٹھا کر اس خراب کارنر پر اس بیمار کارنر پر رکھ دیا جہاں تمام پودے بیمار اور مرجھائے ہوئے تھے اس کے بعد اس خوشگوار پودوں کے گملے کو دوسروں کی بنسبت پانی بھی زیادہ دیا خات بھی زیادہ ڈالی اور سورج کی روشنی بھی زیادہ پہنچنے کا ایک انہوں نے ذریعہ بنایا لیکن کچھ عرصے بعد وہ خوشگوار پودے ان بیمار پودوں میں رہ کر بیمار ہو گیا مرجھا گیا کمزور ہو گیا اور اس کے پتے جھڑنے لگے پھر اس نے کیا کیا اس نے ایک بیمار پودا اس کارنر سے اٹھا کر اس کارنر پر رکھا جہاں پہ تمام پودے ترو تازہ تھے تمام جو پھول ہیں وہ خوشگوار ترو تازہ تھے وہ مرجھایا پودا جب اس نے اس کارنر پر رکھا اس کو دوسروں کی بنسبت پانی بھی کم دیا خات بھی کم ڈالی اور سورج کی روشنی کا نظام بھی کم رکھا مگر کچھ عرصے بعد دوستو وہ مرجھایا پودا کھل اٹھا اس کے پتے کھل اٹھے اور وہ ترو تازہ ہو گیا ایک بہت دلچسپ ایک ایکسپیریمنٹ جی ہاں آج کی اس دنیا میں آپ جیسے محول میں جیسی کمپنی میں رہتے ہو آپ ویسے ہو جاتے ہو یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ ان پانچ لوگوں کا اوست ہوتے ہو جن میں آپ اپنا میکزیمم ٹائم گزارتے ہو اگر آپ بیمار لوگوں میں رہو گے تو بیمار ہو جاؤ گے اگر آپ سہتمند لوگوں میں زنگی گزارو گے تو سہتمند ہو جاؤ گے اگر آپ کامیاب لوگوں میں رہو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر آپ ناکام لوگوں میں رہو گے تو آپ ناکام ہو جاؤ گے اگر آپ ہستے میں لوگوں میں رہو گے تو آپ خوش ہو جاؤ گے اور اگر آپ اداس لوگوں میں رہو گے تو آپ اداس ہو جاؤ گے اگر آپ کھلاڑیوں میں رہو گے تو آپ کھلاڑی بن جاؤ گے اگر آپ چرسیوں شرابیوں کی محفل اختیار کر لوگے تو یقین جانئے دوستو آپ نشئی ہو جاؤ گے فارمولا بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ فارمولا اپنا لیا تو آپ ہنڈرڈ پرسن کامیاب ہو جاؤ گے آپ جیسا بننا چاہتے ہیں آپ ویسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں آپ ویسے بن جائیں گے اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ عالموں پروپیسروں کی محفل جوائن کر لیں آپ عالم بن جائیں گے اگر آپ کھلالی بننا چاہتے ہیں آپ کھلالیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ رائٹر کی محفل جوائن کر لیں اگر آپ اپنی بری عادتیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ بری عادتوں والے لوگوں سے نکل کر ان اچھی عادتوں والے لوگوں میں آ جائیں تو آپ کچھ ہی ماں میں کچھ ہی دنوں میں بری عادتیں چھوڑ دیں گے اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں دولت مند بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو غریب گملہ بیمار گملہ پھولوں کا بیمار گملہ تصور کیجئے اور اسے امیر گملوں کے اندر رکھ دیں تو آپ چند ماہ میں یا چند دنوں میں امیر ہونا شروع ہو جائیں گے جی ہاں دوستو یہ وہ فارمولا ہے جو آپ اپنا کر اپنی زندگی بدل سکتے ہیں اپنی لائف بدل سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو اتر کی دکان سے نکلتا ہے تو وہ خوشبو لے کر نکلتا ہے اور دوسرا شخص اگر کسی مچھلی کی دکان سے آتا ہے تو وہ مچھلی کی سمیل لے کر نکلتا ہے اگر ایک توتہ انسانوں میں رہتا ہے تو وہ انسانوں جیسی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے یہ سب ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کو صحبت دھی بدل دیتی ہے اگر آپ اچھی صحبت میں رہیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے اور اگر آپ بری صحبت میں رہیں گے تو آپ بری ہو جائیں گے آج سے ہی آپ اپنا ماحول اپنی نیڈ کے حساب سے اپنی وانڈ کے حساب سے chanj کر لیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اپنا محول اپنائیں اس حساب سے آپ اپنی کمپنی اپنائیں انشاءاللہ جلد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی یہ ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور انشاءاللہ اگری ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ